ہلوائی جیسی کچوری آپ گھر میں کیسے تیار کر سکتے ہیں یہ آج ہم سیکھیں گے بہت ہی بہترین زبردست کچوری ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کچوری کیسے بنائی جاتی ہے تو تین سو گرام میدہ لیا ہے میں نے اور اس میں تھوڑا سا میں نمک ڈال کے اس کو پانی کے ساتھ گوند لیتا ہوں اس کے اندر آئل وغیرہ ہم نے کچھ نہیں ڈالنا بس پانی ڈال کے اس کو ہم نے گوند لینا ہے ایسا آٹا ہمارا ہونا چاہیے جیسے روٹی کا آٹا ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ہم نے اس کو ٹائٹ گوند رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کے اندر تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو اچھی طرح سے گوند لیتا ہوں ایک دم آپ نے پانی سارا نہیں ڈالنا تاکہ کیونکہ آپ کا جو ہے میدہ وہ زیادہ نرم ہو جائے گا پسٹ پٹھ پھر آپ کے کچھوڑی تو اچھی نہیں ڈے گئی یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے بھی گوند رہنا ہے تو آپ یہنے سے امدادہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا آٹا کسیٹکہ ہونا چاہیے یہ دیکھیں جب آپ کا اٹھا اس طرح سے ہو جائے تو اوپر تھوڑا تھوڑا آئل لگا کیا آپ نے اس کو مقی دے کے اس طریقے سے آپ نے گوند رہنا یہ دیکھیں تو اسی طرح سے آپ ایک دو بار آئل لگا کے اس کو اچھی طرح سے گوند لیں تین سے چار منٹ آپ نے اس کو گوندنا ہے اور اس کے بعد آپ کا آٹا جو ہے اس شیف میں آ جائے گا اس کے اپنے پیڑے بنا لینے ہیں آپ کتنے سائز کے بنانا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ دیکھیں میڈیم سائز کے ہم پیڑے بنا لیتے ہیں اس کو ہم نے گول کر کے کسی ٹرے کے اندر رکھ دینا ہے تو ٹرے میں نیچے آئل لگا لینا یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نیچے آئل لگا کے پیڑے جو گا اس کے اندر ٹرانسفر کر دیتا ہوں اور اس کو رکھ کے اوپر سے ہم نے کور کر دینا ہے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا آئل اوپر لگا دیں گے تاکہ اس کے اوپر سیکری بغیرہ نہ آئے اور یہ آئل لگا کے اس کے اوپر ہم نے شاپر سے اس کو ڈاک دینا ہے تو کچوری میں شارٹننگ لگانی ہے شارٹننگ کو تھوڑا سا میں سوفٹ کرنے کے لیے آئل کا استعمال کر رہا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کچوری جو ہے کھل کر پکے پھولی پھولی سے بنے تو اس کے اندر تھوڑا سا بیکنگ پورٹر استعمال کر سکتے ہیں یا پھر ایلمونیم اس میں ڈال سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے سیٹ کر لینا ہے گی کو اب ہمارا جو پیڑا ہے وہ اچھی طرح سے ڈال چکا ہے اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کی مدد سے ہم نے پھلا لینا ہے چوڑا کر لینا ہے اور اس کے اندر ہم نے لگانا ہے یہ جو شارٹننگ ہم نے تیار گیا یہ ہم نے اس کے اندر اس طرح سے لگا دیں یہ سیم طریقہ ہوئی ہے جیسے ہم پاف پیسٹری بناتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو فولڈ لگانا ہے اس کو فولڈ کر کے ہم نے ریسٹ کے لیے چھوڑنا ہے سیم وہی طریقہ ہوتا ہے اس کا بھی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ لگا کے رکھ دینا ہے تو اسی طریقے سے ہم نے جتنے بھی پیڑے ہیں اس کے اندر گی لگانا ہے اس طرح سے ہم نے فولڈ کر کے رکھتے جانا ہے ایک بار میں آپ کو پھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے ہاتھ سے اس کو چوڑا کرنا ہے اور اس کے اندر ہم نے شورٹننگ لگا دینا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو شورٹننگ لگا کے سیم وہی طریقہ جیسے ہم پوف پیسٹی کو تیہ لگاتے ہیں اسی طریقے سے ہم نے اس کو بھی لگا دینا ہے یہ دیکھیں بہت ایزی ہے بہت سیمپل ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کر کے رکھ دینا ہے دس سے پندرہ منٹ رکھیں گے اس کو ہم نے سیم وہی طریقہ جیسے پف پیسٹی کو ہم نے بیل مارنا ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی ہم نے تھوڑا بہت پھول لگانا ہوتا ہے تو اس کے اوپر ہم شوپر ڈال کے کور کر کر رکھ دیتے ہیں اور اس کی فیلنگ تیار کرتے ہیں تو کچوری کے جو فیلنگ ہم بنائیں گے یہ میرے پاس ایک کلو پیاز تھا جس کو میں نے باریک سائز میں کٹ لیا ہے یہ آپ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو کٹ لیا ہے اور آدھا کلو میرے پاس یہ چکن ہے یہ چکن بھی ہم نے اس کے ساتھ میں ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں تقریباً اس میں آدھا لیٹر ہم پانی ڈال دیں گے اس کو اوپر سے بند کر کے ہم نے میڈیم آگ کے اوپر راک دینا ہے چولے کے اوپر اس کو پکنے دینا ہے جب ہمارا چکن گل جائے گا پک جائے گا تو چکن کو ہم نکال لیں گے باقی کیا جو پیاز ہے اس کے اندر ہم مسائلے ایڈ کریں گے اس کو پیٹی سے ڈالیں یقین کریں بہت ہی لا جواب ہے حالانکہ میں جو یہ چکن آپ کو بنانا سکھا رہا ہوں جو افیلنگ ہم بنا رہے ہیں یہ میں آنڈے والے پیزے کے اندر بھی یہ استعمال کرتا ہے بہت ہی مزید کا لگتا ہے جو چیز میں بھی آپ ڈالیں گے آپ کو اللہ کو فلیور ملے گا آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں تو چلیے اس کو چولے کے اوپر راک دیتے ہیں چولے کو اپنے لو ٹو میڈیم رکھنا ہے اس کے اوپر میں یہ رکھ دے رہا ہوں پیاز اور چکن اوپر سے ہم بند کر دیتے ہیں اور اس کو پکھاتے ہیں اچھا جی پیاز ہمارا گلچو کو ہے آپ دیکھیں میں چکن کو باہر نکال رہا ہوں چکن بھی ہماری ماشاء اللہ بہت ہی بہترین جو ہے نا وہ گلچو کے چکن کو نکال لیتے ہیں تو یہ پانی جو اس کے اندر آپ دیکھنا ہے اس کو تھوڑا سا میرے ڈرائی کرنا ہے اور اس کے اندر مسائلہ جو ہے وہ ایڈ کر دینا ہے تو یہ دیکھیں جی پیاز ہمارا جو ہے بلکہ ڈرائی ہونے کو آگیا ہے اب یہ آپ کا مسائلہ دکھا دیتا ہوں جو اس کے اندر جائیں گے ون ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہوں سکا دنیا کھٹا ہوا اور ون ٹیبل سپون میں ڈالا ہوں کھوٹی وی لال مرچ ون ٹی سپون ہے نمک ہاف ٹی سپون ڈالنے ہاں ہلتی پورٹر ہاف ٹی سپون ہی ڈالنے ہے کالی میرچ ہاف ٹی سپون لال میرچ کسوری میتھی ڈالنے تھوڑی سی اور زیرا کھٹا ہوا زیرا یہ چیزیں میں ڈال رہا ہوں اس کے اندر ڈال دیتے ہیں ہم اس کو چھترا سے مکس کر لیتے ہیں اور پکاتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر سے پانی پورا ڈلائی ہو چکا ہے اب ہماری جو چکن اگلی ہوئی وہ بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے ہم نے اور اسے بھی ساتھ میں مکس کرنا اور پکا لینا تو یہ آپ دیکھیں دو آلو کو میں نے بار لیا تھا یہ بھی میں اس کے اندر ایڈ کرنے جا رہا ہوں اگر آپ اس کے ساتھ اس چکن کے ساتھ پیزا بنانا چاہتے ہیں تو پھر آلو کو آپ نے سکپ کر دینا اگر آپ اس کو کچورک بنا رہے ہیں یا پھر سموسہ بنا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ آلو ایڈ کر سکتے ہیں آلو کو ڈال کے میں مکس کر لیتا ہوں اور یہ ہرا دنیا ہے کٹا ہوا یہ بھی ڈال دینا چکن ہماری تیار ہوگی ہے تو کچوری کا پیڑا وہ ڈال چکا ہے اب ہم نے یہ دیکھیں جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں اسی طریقے سے آپ نے اس کو کونے سے پکڑنا ہے اور اس کو اسی طرح سے پھر دوبارہ سینٹر میں رکھتے جانا ہے اسے ایسے کرنے سے یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہم نے گی لگایا وہ لیرز کے اندر بن جائے گا تو اس کو فرائی کریں گے تو ہماری جو کچوری ہے وہ کھولے گی اندر لیرز بنیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو سارے پیڑے کو تیار کر لینا ہے ایک بار پھر آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں تھوڑا سا چھوڑا کر کے کونے کو اپنے کھیچنا ہے یہ دیکھیں کھیچ کے سینٹر میں لے کے آ جانا ہے ایسا کرنے سے جو اندر اس کے گی لگا ہوا ہے وہ لیرز کے اندر آئے گا اور اس کو فرائی کریں گے تو ہماری کچوری جو ہے وہ کھول کر پکے گی اور پھولے گی تو یہ پروسس مکمل ہونے کے بعد اس کو ریشٹ کے لیے چھوڑا تھا میں نے دس منٹ کے لیے اور دوبارہ اس کے اندر ہم نے جو فیلنگ بنائی ہوئی ہے وہ اس کے اندر فیل کریں گے یہ دیکھیں ہاتھ سے اس کو چھوڑا میں نے کر لیا اور اس کے اندر ہم نے جو مسالہ بنا کے رکھا ہے وہ ہم نے فیل کر لینا ہے اور یہ سینٹر میں رکھنے کے بعد سائٹوں سے ہم نے اٹھا کے سینٹر میں لے کے آتے جانا ہے اسی طرح سے ہلوائی جو بناتے ہیں وہ کچوری سیم اسی طرح سے بنائی جاتی ہے تو اسی طرح ہم نے ساری کچوریاں جو ہے وہ بنا کے تیار کر لینا ہے کچھ ہلوائی جو ہیں وہ اس کے اندر کیمہ بنا کر ڈالتے ہیں لیکن جو چھکن ہم نے بنائی ہے جو مسالہ ہم نے تیار کیا یقین مانے بہت ہی مزہ آئے گا بہت ہی کمال کا اس کا فلیور ہے تو اس طرح ہم نے ساری کچوریاں جو ہے وہ بنا کے تیار کر لینا ہے آگے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے لیے تیل کا بہت زیادہ ہم نے گرم نہیں کرنا ہے درمیانے آج پہ میں نے اس کو گرم کر کے اس کو فرائی کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے کچوری جو ہے بہت کمال کی پکے گی تو میں آپ کو فرائی کر کے دکھاتا ہوں ہماری کچوری جب وہ کیسی فرائی ہوتی ہے تو یہ دیکھیں تیل کو میں نے گرم کر لیا بہت زیادہ گرم نہیں کیا ہے نارمل گرم ہے ہم نے اس کو ہاتھ سے تھوڑا سا ٹیپ لینا ہے دبا لینا ہے اور کچوری کو ہم نے آئلک اندر ڈال دینا ہے یہ دیکھیں چھوٹی کڑائی ہے اس میں چھوٹی کچوری میں ڈالوں گا اور ہماری کچوری ہیں جو ہیں فرائی ہونے کے بعد میں آپ کو دیکھاتا ہوں کتنی کمال کی اور زبردہ سے بنتی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طرح سے یہ جیسے جیسے پاک رہی ہیں اوپر آ رہی ہیں تو فرائی کرنے میں اس کو تقریباً ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے سات سے آٹھ منٹ لگیں گے بہت ہی کمال کی جو ہے فرائی ہو جاتی ہے تھوڑی سی آگ ہم کم رکھیں گے تو تھوڑی سی کرسپی بنے گی اگر زیادہ ہیٹ میں ہم اس کو فرائی کریں گے پھر یہ جو ہے تھوڑی سی لچکدار بن جائے گی اندر سے کچھی رہ جائے گی اس کو ہم نے تھوڑی سی آگ ہالکی کر دینی ہے اور اس میں ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے تاکہ یہ تھوڑی سی کرسپی ہو اس کے سائیڈ چین کرتے ہیں یہ دیکھیں تو اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی کچوری بہت زیادہ پھولے اور کھل کر پکے پھر آپ نے کرنا کیا یہ جو ہم نے اس کے اندر شوٹننگ لگائی تھی جو ماجرین لگایا تھا اس کے اندر آپ نے لگا لینا تھوڑا سا بیکنگ پوٹر یا پھر الیمونیم تو آپ کی کچوری بہت ہی خستہ بنے گی اور کھل کر بنے گی لیکن میں نے جو اپنے طریقے سے بنایا اس کے اندر میں نے نہ بیکنگ پوٹر لگایا نہ ہم نے الیمونیم لگایا تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری کچوری کتنی سپر کمال کی بن کر تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں بہت ہی لا جواب تو یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ اس ریسپی کو ٹرائی کریں انشاءاللہ آپ کو مدہ آگا بہت ہی کمال کی ریسپی ہے یہ حالکہ اتنا بنانا اس کو مشکل نہیں ہے جتنا لگ رہا ہے آپ کو بہت ایزی ہے سمپل طریقہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ہماری کچوری جو ہے بن کر تیار ہو چکی ہے بہت ہی کمال کی زبردست تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں آپ سے انشاءاللہ ملاقات کریں گے کسی اور ریسپی میں تب تک کے لئے اللہ حافظ